تو آج ہم بات کریں گے فورتھ لورڈ کے بارے میں اگر کسی بھی جاتک کا فورتھ لورڈ ویبھن بہاو میں بیٹھا ہے تو وہ کیا پرباہو دے سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم فیسٹ ہاؤس کی بات کریں گے اگر کسی کا فورتھ ہاؤس کا سوامی لگن میں یعنی اسنڈینٹ میں ہی بیٹھا ہوا ہے تو اس کا کیا پرباہو ہو سکتا ہے دیکھیں ایسے جاتک جن کا فورتھ لورڈ لگن میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا فیس ٹاؤس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے ان کے اوپر شروع سے ہی ان کی ماتا کا ہاتھ بہت زیادہ رہتا ہے تو ایسی زیادتوں پر ماتا کا جو امپیکٹ ہے ماتا کا جو پرباہ ہوئے کافی زیادہ رہے گا اور یہ اپنی ماتا سے کافی زیادہ لاب پرابت کریں گے اسی طرح سے ان کو اپنی ماتا کے سیوگ سے بھومی، بھون، واہن ان سب کا سکھ پرابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک پوائنٹ یہاں یہ بھی بنتا ہے کہ ایسے زیادتک اپنے خود کے پریاسوں سے اپنے خود کے افرٹ سے یہ سب حاصل کر لیں گے اگر ان کو پرابت نہیں بھی ہوتا ہے لیکن ان میں جو یوگدان ہے آپ کی ماتا کا اور آپ کی فیملی کا کافی زیادہ رہے گا اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو فورٹ لوڈ کا فیسٹ ہاؤس میں بیٹھنا یہ بھی دکھاتا ہے کہ جات تک کافی زیادہ گنی ہوگا وہ کافی گنوان ہوگا اپنی فیملی کے جو ریتی ریواج جو ان کو کافی اچھے سے وہ فولو کرنے والا ہوگا اور اپنی فیملی کو وہ ساتھ لے کر چلے گا اسی طرح سے ایسی زیادتک کا لگاو اپنے گھر سے اپنے پریوار سے کافی زیادہ رہا ہو سکتا ہے اسی طرح سے ہی اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو اگر جو گرے آپ کا فورٹ لوڈ ہے وہ آپ کا اگر ملفک پرباہ دے رہے لگن میں تو کچھ الٹے پرینام بھی آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو فورٹ لوڈ کا لگن میں آنا یہ بھی دکھاتا ہے کہ جاتک کی جو ماتا ہیں ان کا جاتک کی سکسہ میں بہت بڑا یوگدان رہا ہو سکتا ہے جاتک نے اپنی ماتا سے بہت کچھ سیکھا ہو اور ماتا کے جو گن ہیں وہ جاتک میں جرور ہوں گے اسی طرح سے فورٹ لوڈ کا لگن میں آنا یہ دکھاتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سکھوں کو پراب کرنے کے لئے محنت کریں گے اپنے گھر کے لئے اپنی پروپرٹی وغیرے کے لئے واہن کے لئے اور اپنی جو فیملی ہے اس کی بہت زیادہ ہی آپ کیر کر کے چلیں گے ہمیشہ زیون میں تو یہ آپ کی جو ہپپینیس ہے زیون میں آپ کی پیس آف مائنڈ ہے اس کو بھی دکھاتا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ خود اپنے آپ کو بہت زیادہ کنیکٹ کرتے ہو اس یوگ کی وجہ سے اس پلیسمنٹ کی وجہ سے تو ایسی جاتک ہمیشہ جب ان کے پاس گھر وغیرے گاڑی واہن وغیرے سب کچھ یعنی ان کے پاس ہوگا پروپرٹی وغیرے تو وہ ایک کمپرٹیبل استطیب میں فیل کریں گے اپنے آپ کو اسی طرح سے آپ ہو سکتا ہے شروعات میں کافی زیادہ اچھے رہے ہوں شروعاتی جو آپ کی سکسہ ہے جو آپ کا آکیڈ میں کیریئر ہے اس میں آپ نے کافی بہتر پردرشن کیا ہو اور آپ نے کافی زیادہ نام کمائے ہو آپ نے میریٹ وغیرے حاصل کری ہو اب فورت لورڈ جو ہے آپ کا وہ کسی اور بھاو کا بھی سوامی ہو سکتا ہے کنڈلی میں اور کبھی کبھی تو وہ لگن کا جو سوامی ہوتا ہے وہی آپ کے فورت ہاؤس کا سوامی ہوتا ہے تو اس پرکار سے آپ کو کنیکٹ کر کے عوض سے دیکھنا چاہے آپ کا فورت لورڈ اور کون سے بھاو کا سوامی ہے کنڈلی میں اس بھاو کا پرباو بھی آپ کے لگن پر آئے گا اور اس بھاو کی چیزوں کو بھی آپ جندگی میں خود کے افرٹ سے کمانے کی خود کے افرٹ سے پرابت کرنے کی بہت زیادہ کوسز کریں گے تو ایسا جاتک جس کا بھی فورت لورڈ لگن میں چلا جاتا ہے ایسے جاتک کا نام وہ اپنی فیملی کی وجہ سے ہوا ہوا ہو سکتا ہے اور ایسے جاتک اپنی فیملی کو کافی اچھی پہچان اپنے پریاسوں سے بھی دلاتے ہیں اب آپ کا جو جوب ہے آپ کا جو کاریت چھتر ہے اس کے اوپر بھی اس کا پرباو پڑے گا اور آپ کی جو ایڈیوکیشنل جو کوالیفیکیشن ہے شروعات میں جو آپ کا پڑھنے کا طریقہ ہے شروعاتی جو سکھ سے آپ کی کیسی رہی ان سب کا پرباو آپ کے لگن پہ پڑے گا یعنی آپ کے اوورال لائف پہ پڑے گا تو یہاں یہ جروری ہو جاتا ہے کہ جاتک شروعات میں کیسی ایڈیوکیشن اس نے گھرن کری ہے کس پرکار سے وہ پڑا ہے اور کتنا اس نے جو گلتیاں وہ کری ہیں شروعات میں اور کس طرح سے وہ سیکھا ہے اس نے کتنا لرنڈ کیا ہے اپنے آپ کو کتنا اس نے شروعات سے ہی صدارہ ہے تو یہ آپ کے پورے جیون پر پرباو اس کا رہے گا اب جاتک جب بھی فورٹ لوڈ اگر لگن میں آتا ہے تو جاتک اپنے گھر سے ہمیسہ ہمیسہ کے لئے کنیکٹ رہے گا ہمیسہ ہمیسہ کے لئے وہ اپنے پریوار کا کبھی بھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوگا اسی طرح سے دیکھا جائے تو جاتک ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ہوم لینڈ میں ہی زیادہ تر سمیں گجارے گا آگے کے جیون میں اور ہو سکتا ہے اس کی جو پہلی سنتان ہوگی وہ ویدیس میں سیٹل جرور ہو سکتی لیکن اب فورٹھ لورڈ کسی کا بھی لگن میں آ رہا ہے تو پلانیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ پلانیٹ کافی زیادہ ملفک پربھاو دے رہا ہے تو پھر آپ کو فورٹھ لورڈ جو ہے فورٹھ ہاؤس جو ہے اس کا غلط پربھاو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور آپ کی ماتا کے سک سے آپ ونچت بھی ہو سکتے ہیں پریوار کے سک سے ونچت بھی ہو سکتے ہیں پریوار کا سپورٹ اتنا زیادہ نہیں رہا ہو اور آپ کو سب کچھ اپنے جیون میں خود کے پریاسوں سے زیادہ کچھ کرنا پڑے ایسا بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے فورٹھ لورڈ جب بھی اب لگن میں آئے گا تو لگن سے پھر وہ آپ کے سپتم بھاو کو دیکھا گئے باقی اور بھاو پر بھی جو پلنیٹ ہے لگ لگ درشتی ڈالتے جسے پنچم پہ سپتم پہ اور نوام پہ بھی ڈالتے تو اس حساب سے آپ کو ان کی جو درشتی ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہے اب کیا کہ ہر جو پلنیٹ ہوگا وہ سپتم بھاو کو دیکھے گئے ایسے میں آپ کی جو فیملی کا رول ہے یا آپ کا جو خود کا رول ہے یا ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام جو آپ کسی بجرگ کے مرتی ہونے کے بعد رک گیا ہو فیملی میں اس کو آپ ساتھ لے کر چلیں گے اپنے رتی رواز جو آپ ساتھ لے کر چلنے والے ہوں اسی طرح سے کبھی کبھی آپ کی پہچان ہے اپنی فیملی کی وجہ سے زیادہ ہوگی اب یہاں آپ کا لگن میں آرہے تو لگن سے وہ سپتم بھاو کو دیکھ رہے ہے اب سپتم بھاو کو دیکھ نے سے آپ ہمیشہ کوئی ایسا بزنس کرنے والے ہو سکتے ہیں کوئی پروپیٹی کا لیندین کرنے والے ہو سکتے ہیں اور پروپیٹی آپ کے پاس زیادہ رہی ہوگی ایسا ہو سکتا ہے آپ کوئی لگزری چیزوں کا کوئی بزنس کرنے والے ہو سکتے ہیں اگر یہاں بہت زیادہ ملف پروپیٹی 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 رہے گی کافی زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور اتنی پہچان آپ نہیں بنا پائیں گے اسی طرح سے آپ کا کام ہے ان میں بہت زیادہ ہی رہے گ لگن میں فورٹ لوڈ کے آنے سے کیونکہ یہاں سے آپ ڈائریکٹ جو آپ کو دیکھ رہے ہے اور اب آپ کو دیکھنا پڑے گا وہ کہاں بیٹھا ہے اگر مان لیجے کسی کا سیون لوڈ اب لگن میں آ جاتا ہے تو پھر آپ آپ کی اس کے اوپر بھی فورت ہاؤس کا جو پر بہت رہے گا آپ کی زیون ساتھی کے لیے بہت بڑا کچھ ہو سکتا ہے اور آپ کا جو زیون ساتھی ہوگا وہ آپ کی مات سے بہت زیادہ لگاو رکھتا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے تو کافی کچھ یہاں پر نکل کے آتا جب بھی ہم بات کرتے لگن میں آنے کی اب آپ کو اپنے لگن کے ساتھ چیک کرنا اور ہو سکتا ہے کوئی اور planet بھی آپ کے لگن میں بیٹھا ہو آپ کے ساتھ تو ان سب کا effect آپ لوگوں کو دیکھنا ہے فیلال اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنی واقع موسیقی